ویلکم بیک مائی یوٹیوب فرینڈز تو کیسے آپ سب میٹے آپ سب خیر حیر ایسے ہوں گے تو آج رات کے تین بجے یہ ولوگ ہو رہا ہے سٹارٹ ولوگ بہت مزیدار سا ہی انٹرسٹنگ ہے پورا دیکھئے گا اور لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں پہلے ہی کیونکہ بعد میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں تو اچھا جی رات کے بجے تین بجے پانچ منٹ اور ڈیٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں بہت دنوں کے بعد ولوگ اپلوڈ کر رہی ہوں کچھ پرابلم 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 تو ابھی جی میں ایر فرائر میں اس کو بنا رہی ہوں اس کو آپ یوں نو تیل کی کڑاہی کے اندر تیل ڈال کے اس کو آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں بٹ میں اس کو ایر فرائر میں بنا کے دیکھ رہوں کہ کیسا ہے اچھا اس کے جو روٹی تھی نا وہ بلکل نرم سی تھی اور تھوڑا سی مطلب کے فلیکسیبلٹی فولڈ ہو رہی تھی کچھ ایسے کریکرز آتے ہیں جو بہت زیادہ فرائی کرنے سے پہلے بھی ہارڈ ہوتے ہیں اور بعد میں بھی لیکن یہ پہلے تھوڑا سی فلیکسیبلٹی تھی لیکن بعد میں پواپر ہارڈ ہو گیا اور کھانے میں ہاس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا تھا کوئی ایسے ڈیفرنس نہیں تھا ہاں اگر اس کو تیل میں ہم لوگ فرائی کر لیتے تب بھی اچھا ہوتا ہے لیکن اب بھی یہ ہیلڈی ہے کیونکہ ایر فرائر میں میں نے بنایا ہے تو ویڈاوٹ آئل امیزنگ اب باری ہے جی تھوڑا سا فروٹ کھانے کی فرم جو اور بھوک لگی تھی میرے پاس فریش ایپل پڑے تھے جو کہ میں لائی تھی کہاں سے لائی تھی امتیاز گلبرگ اسلام آباد سے اس کو میرے کہاں سے کٹنے کوش کری ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا بھی یہ کہ یہ کھلی بندی ہوں مجھے ولوگنگ بھی کرنی ہے مجھے چیزیں بھی آپ لوگوں کے دکھانی ہے تو دیکھیں کتنا زیادہ وارٹری ہے اور مجھے ایپل میں باقی ایپل نہیں پسند اگر میں کھاؤں گی تو گرین والے پانی والے ہی کھاؤں گی جو ایپل کو اٹھا گی بھی نا اس کو وزن پتہ لگتا ہے کہ ہن جی ایپل کے اندر وزن ہے کیونکہ وہ پانی والا ہوتا ہے ہر ڈرائی نہیں کھانے چاہیے نہ مجھے پسند ہیں ویسے کھانے چاہیے آپ لوگ کھا سکتے ہیں اگر کھانا چاہیے تو اچھا دیکھیں اس کوکو نہ کوکو ہمارا اتنا ٹن ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اور میں نے جس سے لائے اس نے بتایا کہ بھئی اس کو ایسا فیز آ جاتا ہے کہ یہ ہر ٹائم سوتا رہتا ہے تو کوکو ابھی سویا ہے بہوش ہے اس کو میں جتنا مرضی تنگ کرلوں گی جو مرضی کرلوں گی اس نے نہیں اٹھنا اور اس نے ٹن ہی رہنا ہے اچھا یہ دوسرا روم ہے ادھر ابھی ہم لوگوں نے زیادہ ویکنڈ تھا تو اس کی صفائی وغیرہ کر رہے تھے تو بیٹ شیٹس ہٹی ہوئی ہے اور ساتھ میں میری سسٹر ریڈی ہوئی تھی اپنی فرینڈ کی شادی پہ جانے کے لیے اس کی کچھ میک اپ تھا پڑا ہوا تو میں اس کو میک اپ کیا دیکھیں میرے ہاتھ پہ بھی لگا سٹیل یہ سویا ہوا ہی ہے اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں اچھا جی this is my favorite fruit اور یہ بہت کم سمیں کے لیے آتے ہیں بہت کم ٹائم کے لیے آتے ہیں اب شام کے بچکے ہیں اٹھارہ بچکے دس منٹ اٹھارہ سے مراد کے چھے بچکے دس منٹ اور یہ ریڈبل مامل آئی ہے ایسا نکم جی ویلکم بیک ٹو میرے چیلنگ کیسے آپ سب امید ہے آپ سب یہ ہی ریڈ سے ہوں گے اور لگے چکا رہے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آر میں نے سوچا کہ ڈینم پین کے اپنے بلوک کر سٹارٹ کرتے ہیں یہ شرٹوں میں نے پہنے ہوئی تھی بٹ میں نے سوچا کہ ڈینم پین لوں بہت اچھی لگ رہی ہے اور میں نے پیچھے تھوڑا سا میں اس دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ نے بکھا دیتی ہوں کیا ہے پاپائے لائی تھی تو یہ تھوڑا سا ادھر سے خراب تھا ابھی مزید ہو رہا ہے تو میں ان کو ہوا میں رکھ لیا ہے یہ ایپل کا فکرہ اس کو میں ابھی ریموٹ کروں گی اور یہ میری سٹوریج باکس آئیس کیو بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر اور اپنی آپ جولری بھی رکھ سکتے ہیں اچھا جی اب میں بلوک ادھر سے میں کیوں سٹارٹ کرتی ہوں سامنے بڑے والا بل بھی ہے اور مجھے ٹائریک لائٹ پڑتی ہے اگر میں کہیں اور سے سٹارٹ کروں تو تو ادھر سے بھی اچھا ہے اس میں میں نے اپنے کپڑے ہیک گئے میں ٹھیک ہے نائس اچھا جی تو صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا ابھی شام کے ہوں چکے ہیں سات بچ کی چالیس منٹ اور میں نے جس فروٹ کھایا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ایک کلہ کھایا ہے اور بس ایک کلہ کھایا ہے میں نے کیا میں اتنی بھوک برداشت والی ہوگی ہوں ادھر ویس ایم نوٹ بھوک برداشت والی بندی ایم ڈی فوڈی بندی خیت جب میرے دل کیا کہ میں ابھی اٹھ کے کچھ پکاؤں کچھ کھاؤں کیونکہ میں نے اچھی سے گراسری اپنی کیوی تھی کیونکہ میں گھر کا کھانا کھاتی ہوں لیکن مجھے دل کرتا ہے میں نودلز میکرونیس کچھ ایسے بنا کے کھالوں اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق کھالوں کیونکہ میں ترش کھاتی ہوں میں گھر والے پتھان ہیں مطلب ہم لوگ پتھان ہیں وہ نورمل کھاتے ہیں میں زرہ سپائسی چیزیں کھاتی ہوں اس لیے میرا رنکان ہے میری بہنیں کو رہی ہیں تو جب میرا ٹائم ہوا کچھ بنانے کا تو ماما آگئی ابھی چکن پلاو بنانے کے لیے کچھن میں تو میں نے ابھی کچھ آرڈر کیا تھوڑا بھوڑ کھانے کے لیے ابھی آئے گا تو کھاؤں گی آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی تب تک میں نے سچا کہ آپ کو ڈینیم دکھا دوں اور میں نے لپس ٹک لکھایا ہے آج میں نے اپنے موبائل کی برائٹنس آن کیا میں ہمیشہ برائٹنس آن کیا کروں گی میرے کو مندہ کتنا پیارا لگتا ہے میں میں یہ جو ہنا نورمل برائٹنس پر بنا دیتی ہوں سر میں پیاری نہیں لگتی ڈینیم اچھی لگ رہی ہے نا سدیاں آرہی ہے میں ڈینیم پینا کروں گی میرے پاس چار پانچ ڈینیم سے کیا مزیدار سی خوشبو آرہی ہے ماما کے ماما جو پلاو بنا رہی ہیں اس کی اور میرے ہاتھ دیکھنے کوئی اتنے کالے نہیں ہیں جب میں کوئی چیز پک کرتی ہوں جیسے ابھی میں بیک کیمرہ سے بناوں گی تو بہت ہی کالے میرے ہاتھ آتے ہیں مسلیوں والے آتے ہیں میرے ہاتھ کالے نہیں ہیں میرے ہاتھ تو فیس سے دیکھو اچھے ہیں میرے ہاتھ اچھے جی کھانا بھی آ چکا ہے کھاتے ہیں اگر میں تھوڑ سے بھور برداش کر سکتی تو میں مزیدار سی چکن پلاو کھا لیتی لیکن وہ میں کھاؤں گی جیرور اگر میں کھانا کھا سکی تو میں باکس میں ڈال کے رکھتوں گی فریج میں میں کل سپا کھا بیسے آج ہاتھ بلیک نہیں لگ رہے کیونکہ میرے برائٹنس آن کی ہے مطلب اوریجنل کلر میرا یہی ہے ون ٹونی ڈاک ہوگا مطلب آنوست یہی ہے نائنس مطلب جو باقی یوٹیوبر سے وہ برائٹنس آن کرتے ہیں مجھے بھی برائٹنس آن کرنی ہوگی یہ دیکھو برائٹنس کے وجہ سے کیسے فرق پڑتا ہے تو برائٹنس میٹرز یار اچھا تو کیا منگایا ہے اوہ میں نے برگر تو نہیں منگایا تھا میں نے تو ونگز منگائی تھی یار یہ تو غلط ہو گیا میں نے تو ونگز آرڈر کیا تھا یہ دیکھیں میں دکھاتی ہوں آرڈر کی در ہے دو آئیٹمز بھارٹن سپائسی پیزا این ہارٹ ونگز ونگز منگائی تھی یہ تو ایک برگر لیایا ہے اور یہ تو پیزا ہی ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو میرے ونگز منگائی تھی اس کو تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے فرحال میں یہ کھاؤں تو سیلی ہاتھ سے بھوک لگی بھی ہے بہت آپ کی بہن کو بھوک لگی بھی ہے یہ تو مزید ہے لیکن نارمل برینڈز کے برگر نہیں اچھے لگتے یا تو کیفزی کا ہو تو پھر بعد ہے ہارڈیز کا ہو پھر بعد ہے یا یہ تو غلط ہو گیا میں تو ونگز منگائی تھی ان کی ہیلپ لائن بھی نہیں کام کری ورنہ میں ان کو کمپلین کروں دیفنیٹلی وہ تو میں ریویو تو میں چھوڑوں گی برائٹنس کو زیادہ ہی نہیں ہوگی اچھا تو یہ برگر ہے اس لیے مجھے یہ برگر نہیں اچھے لگتے کیونکہ ان کا بن بہت ہی پتہ نہیں کیوں اتنا سوک سا ہلکا سا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ برگر انہوں نے چارج کیا 400 کا جبکہ میرے ونگ سمگائی تھی اور یہ نیچے سے اتنا سوگی سوگی ہوا ہے یہ دیکھیں ہاتھ لگانے سے بلکل خراب ہو رہا ہے یہ ایک والا کی ہوتی ہے برگر اور یہ اتنا زیادہ اویلی ہو رہا ہے لیکن اب مجھے بھوگ بھی تو اتنی لگی ہے اور سارا کھانا ختم کرنے کے بعد مجھے یاد آیا ہے کچھ تو کمی تھی اور یہ کمی یہ تھی میں نے فریزر کے اندر رکھی ہوئی تھی ابھی یہ بلکل اندر سے تھوڑی سی بر پہ چل ہو چکی تب ہی مکھاؤ گی کیونکہ میں نے کچھ نہیں کھایا تھا صبح سے آٹھ بج گئے ہیں رات کے تو میں نے سمال پیزا اور برگر کھا لیا ایسے بھی پتھانوں کی اپیٹائٹ زیادہ ہوتی ہے تو میری تو ہے کبھی کبھانا باہر کا جتنا ہمار سے کھانا پیٹ بھر کے کھالو لیکن وہ سکون نہیں جب سے میں نے ماما کی جو پتہ نہیں پلاو بنا رہی ہیں لے گیا چکن اور رائس الگ سے بوائل کری ہیں کیونکہ میں نے ماما کیا کہ ماما چکن پلاو بنائے ماما کیا کہ میں چکن الگ سے بناوں گی اور رائس الگ سے بوائل کروں گی پتہ نہیں ماما کو یہ دل کہہ رہا ہے درمائز ہمارے گھر میں کبھی ہیسا ہوا تو نہیں ہے مجھے اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ میں نے اتنا زیادہ کھانا پیٹ بھر کے تو کھا گیا لیکن یہ قصر رہ گئی ہے لیکن اس فوڈ پانڈا کے آرڈر کی لحاظ سے ٹھیک تھا خیر ابھی تھوڑ دیرے بعد میں گھر کا کھانا بھی کھاؤں گی اوکے جی دادرزن دادرزن جیزی خان نے نکال لی ہے اپنی مشین جو کہ ہے آتومیٹک مشین یہ مشین میں نے کشاور سے لی تھی سیکو کی ہے جنوم کی ہے اس کے اندر میں ابھی آنگر کی بھی آپ کو دکھاتے میں نے تقریبا بہت ساری کڑھائیاں ہوتی ہیں اور اس کی سی ڈی بھی ہے یہ سی ڈی ہے اس کی کہاں سے نکلی کی یہ دیکھیں تو اس کے اندر سی ڈیز ڈلتی ہیں جس کے اندر ہے 156 ڈیزائن تو میں امبروائیڈری وغیرہ کر سکتی ہوں تو میری ایک دو شیٹ کے اوپر بلکہ میں نے اپنی جو ہے نا ایک سوٹ نیو سوٹ کا نا دوبتہ تھوڑا سا نیٹ کا جلا دیا تھا اس کے اوپر بھی میں نے امبروائیڈری کرنی اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے تو اچھے جی ابھی میں نے یہ نکلی ہے ساتھ میں اس کا جو ایک اور باکس ہے اس کے اندر میں نے یہ بڑا سا فریم اور چیزیں رکھی رہی ہیں یہ اس کے اندر ساری نلکیاں ہیں اور ایک شیٹ میں نے بنائی تھی بہت ہی پیاری کہانگری اس کو ڈائریکٹ کیونکہ یہ باہر کمیشین ہوتی جیپان اس کو ڈائریکٹ نہیں لگاتے اس میں سوچ میں ایک موٹر آتی ہے اچھا یہ موٹر ہے یہ ہم ڈائریکٹ لگائیں گے اس فلگ میں لگا کے بھٹھا دیتی اچھا جی ڈینگی ہو رہا ہے تو یہ لازمی لگائیں یہ چیز فوکس میں نے کر دی ہے اس کو میں لگاؤں گی ادھر ٹھیک ہے اب اس کی والٹی چینج ہو گی ہے اور اس کے بعد یہ مشین کا سوچ ہے مشین کا سوچ لگاؤں گی اس کے اندھر مشین کا سوچ لگ گیا اور کون کہا سے کرتے تھے ادھر سے یہ دیکھیں ہا یہ دیکھیں یہ آن ہو گیا اب تو اس کو چلاتے کہا سے بھئی میں اتنے اقت کے بعد یہ گندی بھی ہوگی اتنے اقت اس کو آن کیا ہے نا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھوڑی تو خیر کہاں تھی چلاتی تھے بھئی مجھے آتا تو تھا مجھے بھول گیا ہے اس کا سسٹر میں اس کو ابھی خیر چلاتی ہوں یہ ایک ہے اس کے علاوہ میرے شوز الماس والے بہت اچھے لگتے ہیں میں اس کو انشاءاللہ ضرور پہنوں گی اور یہ نہیں والے یہ دونوں ابھی تک میں پہنے نہیں ایم شوز لور شوز لور خیر ابھی میں اپنے کچھ کپڑے نکالتی ہوں جن کو میں نے درست کرنا تھا اور مشین دوبارہ سے دیکھتی بہت بہت بچوں کی تک کی ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے اور جب آپ دل سے آپ خرافات نہیں ہوتی آپ دل سے بہت زیادہ منافق نہیں ہوتے تو آپ نامل بہیو کرتے ہو جب آپ منافق ہوتے ہو تو آپ بہت ہی جو ہیں مائن گیمز کھیلتے تو میں میں مائن مطلب نئی فرق پڑتا ہی ہم خوش رہیں ہم کبھی غصہ ہو جائیں ہم کبھی سائیڈ ہو جائیں ہم خوش رہیں ہم جیسے ہم ویسے ہی رہیں کیونکہ انسان ہے ملٹی موڈ سوئنگز آتے رہتے ہیں ملٹی آپ کے ساتھ ٹینشن لگی ہوتی ملٹی پریشانی لگی ہوتی ہے ملٹی پرابلم ہوتی ہیں ایک ہی بات ہے تو آپ موڈ کی لہا سے ریکٹ کرتے ہو ہاں اگر آپ منافق ہو اور آپ میں بہت زیادہ کہتے نا گھاتی کے داند کھانے کے اور دکھانے کے اور پھر تو آپ ہر سیچوئیشن میں ہی ایکٹ کر ہوگے اگر آپ ریل ہو تو آپ دیفنیٹلی ریل ہی پریٹن کروگے تو میں ریل ہوں میں ریل پریٹن کرتی ہوں جس کو اچھا لگتا لگی نہیں لگتا نہ لگے می ڈھنیم کو بھی پرواہ نہیں ہے اب میں کرنے لگی ہوں تھوڑسا کام شام اور یہ شاپر بھر کے میں نے رکھا ہوا اور یہ میں نے کٹن کرائے چا اپنی بہن سے پچھلے سال کی بہت ہے میری بہن جس کی شادی ہی ماشیلہ سے اس کو کٹن بھی کرنی آتی میں خالی سلائی کر سکتی کیونکہ میں کٹن کرتی تو خراب کر دی تھی اب یہ شاپر بھر آ میں سلائی کروں گی انشاءاللہ دیکھتی ہوں جو کپڑے آج کل میں پہنے والے کیونکہ سردیا آرہی تو سردیا والے کرتی ہوں اور گرمی والے ویسے پڑے رہے اچھا جی ماشین ماشین کا فٹ کام نہیں کر رہا ماشین فٹ ہوتا ادھر ٹھیک ہے اس چیز کو اوپر نیچے کرنے کے لئے میں اس کو اتا رہا ہے ابھی اس کا فٹ کام نہیں کر رہا اور میں ایک یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں ماشین والوں کی ہوت وہ کام کر چاہے وہ ساتھ ساتھ مجھے ماما نے کھانے لاتی ہے وہ باتی ماما نے پلاو نہیں بنایا ماما نے آخر کی اپنی چکن کا نورمل سالنج ہوتا ہے اور وائل چاہ اچھا جی تو ماشین کے بھی میں اوپر والا پارٹ اتا رہا ہے یہ والا کیونکہ میں نے دیمو دیکھا ہے میری ماشین تھوڑا کام نہیں کری میں دیمو دیکھا ہے کہ اس کو کلین کرو تمہیں ہیر ڈائے والے برش کے ساتھ اس کو کلین کر رہی ہوں ویسے یہ کلین ہی ہے کچھ ایسا ہے تو نہیں لیکن اس کے اندر میں تھوڑی سی آئل کر لیتی ہوں کیونکہ یہ پارٹ جو اس کے تھوڑے یہ ہوئے ہوئے زنگ لگا ہے اس کو کلین کر لیتی ہوں اور یو ٹیوب سے یہ دیکھ دیکھ اس کے اندر آئل آئیٹ کر لیتی ہوں ٹاکہ مشین کام کر شروع ہو جائے اچھا جی تو میں نے مشین کو پیک کر لیا ہے مشین کو لے کر جاؤں گی صبح اس رہائے ہوں تب ہی میں موٹا ہو جاتا ہوں کسی آج کے ولوگ اندر امید آپ کو ولوگ اچھے لگیا ہو گا ولوگ روٹین ہی ہوتی ہے جو 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 میں کرتی ہوں اچھے لگ گا تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دوبارہ بتا رہی ہوں میرے ہاتھ کالے نہیں میرے پیارے ہیں اپنے فیس سے زیادہ تو میں اپنے ہینڈ کی کیر کرتی ہوں خیر پاؤں کی نہیں کرتی پاؤں خود ہی گھو رہے لیکن ہاتھ تھوڑے پاؤں کے محصبت کالے تو ان کی کیر کرتی ہوں چلے جی ملیں گے پہلے میرے سکن سنسٹیف ہیں وینڈز دیکھیں اور مجھے اس کی پر سینیٹائزر لگانا ہوگا انہوں پین تو ہوگا بٹ کوئی کر نہیں آو کمین انسان ٹو مجھے بہت مرت بہت مرت یہ دیکھو ذرا ویکس بگرانے تھی اس سکرائچ مار دیا مجھے یہ دیکھیں کتنا زیادہ خون نکل رہا